تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیڈپول اور گولوری مووی کچھ ہی دنوں کے اندر دلیز ہونے والی ہے لیکن اس مووی کو دیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے پچھلے دونوں پارٹس کو سمجھیں اسی لیے آج میں دو فضہ سولہ میں آئی ڈیڈپول مووی کو شورٹ میں ایکسلین کروں گا تو بینہ ٹائم ریا کیے چلیے شروع ویڈیو شروع کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں ہمیں ڈیڈپول کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹیکسی میں کہیں جا رہا ہوتا ہے وہ پیچھے والی سیٹ پر بور ہونے لگتا ہے تب ہی ٹیکسی ڈرائیور جو کہ ایک انڈین ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے سینٹا کلوز جیسے لال کپڑے کیوں پہنے ہیں ڈیڈپول کہتا ہے کیونکہ انجھے کسی سے بدلہ لینے ہیں جس کے لیے میں نے پورے ایک سال انتظار کیا ہے ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے ڈیڈپول اپنا ماسک ڈاتا ہے اس سے اپنا جلا ہوا چہرہ دکھاتا ہے پر تب ہی ڈیڈپول کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنا ہتھیاروں کا بیک گھر پر ہی چھوڑایا لیکن وہ واپس نہیں جا سکتا کیونکہ اگر وہ واپس گیا تو اس کا دشمن جس کا نام فرینسز ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس کے بعد وہ ٹیکسی سے اتر جاتا ہے اور بریج پر بیٹھ کر اپنے دشمن کا انتظار کرتا ہے کچھ ہی دیر بعد وہاں فرینسز کی کار آتی ہے ڈیڈپول اس پر کھوٹ جاتا ہے اور اب وہ ایک ایک کر کے فرینسز کے آدمیوں کو مارنا شروع کرتا ہے وہ لوگ اس پر گولیاں چلاتے ہیں ایک گولی ڈیڈپول کے آر پار ہو جاتی ہے پر اس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے پاس ہیلنگ پاورز ہیں اگر اس سے چھوٹ لگتی ہے تو وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتی ہے سب ہی کو مارنے کے بعد وہ فرینسز کو ڈونڈتا ہے اور اب فرینسز اس سے مل جاتا ہے وہ اپنے لوار لے کر اس کے پاس جاتا ہے اور اپنا نکاب اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ فرینسز تم مجھے بھول تو نہیں گئے فرینسز کہتا ہے ویڈ تم دراصل ڈیڈپول کا اصل نام ویڈ ہے ڈیڈپول اسے کہتا ہے تم نے جو میرے چہرے کا حال کیا ہے اس سے صدارنے کا وقت آ گیا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ فرینسز کو مارتا ہے پیچھے سے کلوزز آ جاتا ہے جو کہ ڈیڈپول کی طرح ایک نیوٹنٹ ہے وہ ڈیڈپول کو اٹھا کر فیک دیتا ہے کلوزز کے پاس ایسی پاور ہے کہ وہ اپنے بوڈی کو ارگینک سٹیل میں بدل سکتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ڈیڈپول اپنی شکتیوں کا غلط استعمال پوری دنیا کے سامنے کرے دراصل وہ ڈیڈپول کا دوست ہی ہے پر وہ اس سے روکنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کی شکتیوں کے بارے میں اس کی دنیا کو نہ پتا چلے یہاں پر موقع دیکھ کر فرینسز بھاگ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ڈیڈپول کو بہت غصہ آتا ہے وہ کلوزز کو ایک پنچ ماتا ہے لیکن وہ سٹیل کا ہے اس لئے اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ اسے کیک بھی ماتا ہے لیکن اس کا پیر بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اب کلوزز ڈیڈپول کو ہتھکڑی پہنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے پر ڈیڈپول یہاں کچھرے کے ٹرک میں گوٹ کر بھار جاتا ہے ڈیڈپول بتاتا ہے میری کہانی اتنی بھی دردناک نہیں تھی یہ تو ایک لف سٹوری تھی یہاں سے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں ڈیڈپول جانی کے ویڈ بلسن ایک آرم انسان تھا وہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے لئے پیس کام کرتا تھا ایک رات اپنا کام ختم کر کے وہ کلوز جاتا ہے جہاں کا اونر اس کا دوست ہے اصل میں اس کلوز میں شرطیں لگا جاتی ہیں جہاں فائٹس ہوتی ہیں فائٹس میں کون مرے گا لوگ اس پر بیٹ لگاتے ہیں اس گیم کا نام ہوتا ہے ڈیڈپول اسی سمیں ویڈ کے پاس وینیسا آتی ہے یہ دونوں اپس میں باتیں کرتے ہیں اور اپنے ساتھ میں ہم ہوئے حادثوں کے بارے میں دوسرے کو بتاتے ہیں اچانک اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے وینیسا اسے ہوسپٹر لے جاتی ہے اس کی جانچ کرنے کے بعد پترالی ڈاکٹر بتاتی ہے کہ اسے برین لیور اور لنگز میں کینسر ہے یہ سن کر وینیسا کافی حیران ہو جاتی ہے وہ ڈاکٹر سے علاج کے بارے میں بات کرتی ہے پر ویڈ جانتا ہے کہ اس بیماری کا کوئی بھی علاج نہیں ہے بس وہ وینیسا کو دیکھتا رہتا ہے گھر آنے کے بعد وینیسا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو اس کے بعد ویڈ اپنے فرینڈ کے بار جاتا ہے اس کا فرینڈ بتاتا ہے کہ ایک سوٹ پہنا ہوا شخص کب سے تمہارا ویڈ کر رہا ہے شاید وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے ویڈ اس آدمی سے ملتا ہے وہ آدمی کہتا ہے ہم تمہارے کینسر کی بماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی تمہارے اندر سوپر پاوز بھی آ جائیں گی تم ہمیشہ کے لئے عمر ہو جاؤ گے ویڈ اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ کوئی بھی سوپر ہیرو نہیں بننا چاہتا پر گھر آنے کے بعد وہ اس بارے میں بہت سوچتا ہے اور فائنلی آدھی رات کو گھر سے نکل جاتا ہے وہ اس آدمی کو کال کرتا ہے اور اب اسے ایک سٹریچر پر لٹا کر لیپ میں لے جایا جاتا ہے یہاں اسے بیٹ پر باندیا جاتا ہے اور پہر فرینڈسز وہاں پر آتا ہے وہ اسے ایک انجیکشن لگاتا ہے فرینڈسز کہتا ہے کہ ہم کسی سرکار کے لئے کام نہیں کرتے یہاں تم جیسے لوگوں کو سوپر پاوز دی جاتی ہیں ہم تمہارے شریر کے اندر نیوٹنٹ جینز کو انجیکٹ کریں گے اس سے تمہارا کینسر ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر اور سوپر پاوز بھی آ جائیں گی پر انجیکشن ہر کسی کی بوڈی پر کام نہیں کرتا کبھی کبھی ہمارے ایکسپیرمنٹ فیل بھی ہو جاتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ کو سکسیسفل بنانے کے لئے ہمیں تمہارے شریر کو بہت درد دینا ہوگا اس لئے فرینڈسز اس سے بہت مارتا ہے اسے الیکٹرک شوک دیتا ہے ساتھ ہی اس سے برف کے پانی میں بھی پند رکھتا ہے تاکہ اس کی بوڈی میں کوئی چینجز آئے پر ایسا نہیں ہوتا اور ویڈ ایک بیٹ پر بندھا ہوا تھا جہاں وہ اس کے پاس لیٹے ہوئے پیشنٹ سے باتے کر دہا تھا تب ہی فرینڈسز وہاں آتا ہے وہ ویڈ کو ایک گلاس کنٹینر میں بند کر دیتا ہے فرینڈسز کہتا ہے یہ ایک اے ٹائٹ چیمبر ہے جس میں تمہیں بلکل بھی سانس نہیں آئے گی اور تم مرنے والے ہوگے تب ہی ہم اس کے اندر تھوڑی سی آکسیجن چھوڑ دیں گے جس سے صرف تمہارا ہرٹ کام کرے گا اور پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا میوٹنٹ بن جاؤ گے یا پھر مر جاؤ گے جیسے ہی کنٹینر سے ہوا باہر نکالی جاتی ہے ویڈ کی پوری بوڈی کا آکسیجن ختم ہونے لگتا ہے جس وجہ سے اس کی بوڈی کو دیکھنے پر لگتا ہے کہ وہ جلد ہی ہے ویڈ کا اندر دم گھٹ رہا ہوتا ہے وہ بوزی طرح سے تڑپ رہا ہوتا ہے پر فرینڈسز کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا اور ایسا لگتا ہے کہ اب ویڈ مر جائے گا پر ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس پروسس میں ویڈ ایک میوٹنٹ بن جاتا ہے توری دربار اس کے پاس انجل آتی ہے یہ بھی ایک میوٹنٹ ہے جس کے اندر سپیڈ کی پاور ہے اور یہ فرینڈسز کے لیے کام کرتی ہے ویڈ اس کے پاس ایک ماچس کی تیلی چورا لیتا ہے اور رات میں وہ لیب میں آگ لگا دیتا ہے جب فرینڈسز وہاں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ویڈ اس کے گلاس چیمبر میں نہیں ہے تبھی ویڈ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور پر فرینڈسز بھی بہت طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک میوٹنٹ ہے وہ ویڈ کی بوڈی کے اندر روڈ دار کر اس سے وہی جلتی ہوئی لیب میں چھوڑ کر نکل جاتا ہے اب اگلے دن ویڈ اس راکھ سے باہر نکلتا ہے ویڈ کہتا ہے کہ میری کینسر کے ساتھ میری بوڈی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا وہ وینیسا سے ملنے جاتا ہے جب وہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کتنا بچورت ہے پر ویڈ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وینیسا کا پیچھا کرتے کرتے جیسے ہی وہ دوازت تک پہنچتا ہے تو وہ وہاں شیشے پر اپنا چہرہ دیکھتا ہے جو کہ پوری طرح سے جلا ہوا ہوتا ہے وہ بہت بچورت لگ رہا ہوتا ہے وہ وینیسا سے ملے بینہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنے دوست کے پاس بار میں جاتا ہے ویڈ اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کا دوست کہتا ہے تم کتنے بھی بچورت دیکھو وینیسا کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ تم سے پیار کرتی ہے پر جیسے ویڈ اسے اپنا چہرہ دکھاتا ہے وہ بھی شوکٹ رہ جاتا ہے ویڈ بتاتا ہے کہ فرنسز میری شکل واپس ٹھیک کر سکتا ہے پر وہ بھاگ گیا ہے اس کا دوست کہتا ہے وہ آدمی سوچتا ہوگا کہ تم مر گئے ہو پر تم اسے دون کر اپنے چہرے کو واپس ٹھیک کرنا ہوگا ویڈ کہتا ہے ٹھیک ہے پر مجھے اپنا نام بدلنا ہوگا تب ہی اس کی نظر وہاں فائٹنگ بوٹ پر جاتی ہے جہاں پر ڈیڈ پول لکھا تھا اور وہ اسی سے اپنا نام ڈیڈ پول رکھ لیتا ہے اب وہ ایک سوٹ بناتا ہے اور فرنسز کو ڈھوننے لگتا ہے وہ فرنسز کے لوگوں کو ڈھون کر ان سے ایک ہی بات پوچھتا ہے کہ فرنسز کہاں ہے ان لوگوں کے نہیں بتانے پر وہ انہیں مار دیتا ہے ایسے فرنسز کو ڈھونتے ہوئے وقت بیتنے لگتا ہے اور ڈیڈ پول ایک ایک کر کے سب ہی کو مار رہا ہوتا ہے ایک دن جب وہ اپنا وائٹ سوٹ دھو رہا ہوتا ہے تب ہی ایک لیڈی کہتی ہے کہ اگر خون کے دار نکالنے ہو تو نیم بھو اور سوڑے کا استعمال کرو اور اگر وہ بھی نہیں کرنا تو اپنے لیے ایک لال رنگ کا سوٹ بنوالو ویڈ کو یعنی کو ڈیڈ پول کو اس کا آئیڈیا اچھا لگتا ہے اور وہ اپنے لیے فائنلی ایک لال رنگ کا سوٹ بنا لیتا ہے اور بھوڑ ڈھوننے کے بعد اسے فرنسز کا وہ آدمی مل جاتا ہے جو اسے سب سے پہلے بار میں ملنے آ رہا تھا وہ اسے مار کر فرنسز کا پتہ پوچھ لیتا ہے اب کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں ڈیڈ پول کچھرے کی گاڑی میں بھاگتے ہوئے پوری کہانی سنا رہا ہوتا ہے وہ وہاں سے نکلت کا گھر آتا ہے دراصل اب وہ ایک بھوڑی اوٹر کے ساتھ رہتا ہے جسے دکھائی نہیں دیتا وہیں دوسری طرف فرنسز ڈیڈ پول سے بچنے کے بعد اپنے ساتھی انجل سے ملتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ صورت والا شخص کون ہے وہ ریڈ ہے جسے کہ اس کے اوپر ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے تم فکر مت کرو میں اسے ختم کر دوں گا اور فرنسز ویڈ کا پتہ پوچھنے کے لئے بعد میں اس کے دوست کے پاس آتا ہے ویڈ کا دوست اسے کچھ نہیں بتاتا پر انجل کو وہاں ویڈ اور وینیسا کی تصویر مل جاتی ہے ان کے جاتے ہی ویڈ کا دوست اسے کول کر کے بتاتا ہے کہ تمہیں ڈھوننے کے لئے کچھ لوگ آئے تھے اور انہیں وینیسا کا پتہ چل گیا ہے ویڈ توزن اپنے دوست کے ساتھ اس بات میں جاتا ہے جہاں وینیسا کام کرتی ہے پر اس کے اندر اتنا کونفیڈنس نہیں ہوتا کہ وینیسا کے سامنے وہ اپنی اس شکل کے ساتھ جائے اس لئے وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں وینیسا کا دوست اسے بتاتا ہے کہ بار کے باہر تمہارا کوئی دوست ویڈ کر رہا ہے وینیسا یہ سنکہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس لگتا ہے یہ ویڈ ہے پر جب وہ بہا جاتی ہے تب وہاں پر فرنسز ہوتا ہے وہ وینیسا کو پکڑ لیتا ہے جب ڈیٹ پر باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے وینیسا وہاں نہیں ہے اس لئے وہ نراش ہو کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے تب اسے وینیسا کے فون سے میسج آتا ہے اس میں لکھا تھا اگر تم اس سے زندہ چاہتے ہو تو مجھ سے ملنے آؤ اب اس کے سارے ہتھیار ایک بیگ میں بھرتا ہے جس سے پتہ ہے اسے فرنسز کے سار اس کی مدد کے لئے بہت سارے لوگ ہوں گے اسے لئے وہ اپنے دو اور میوٹنٹ ساتھیوں کو جسور کے اچھے میوٹنٹس ہوتے ہیں جس میں ایک ہے کروسز جس کے اندر اسٹیل کی شکتیاں ہیں جس کی وجہ سے پچھلی بار فرنسز بھاگ گیا تھا اور دوسری ہوتی ہے میگا سونیک جو اپنے بوڈی کے چاروں طرف ایکسپلوجن کر سکتی ہے اب یہ سب کے سب لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں پھر یہاں پر ڈڈپول سے پھر ایک بار گلتی ہو گئی ہے اس نے اپنی پچھلی بار کی طرح اپنے ہتھیاروں کے بیک کو ایک بار پھر سے ٹیکسی میں ہی چھوڑ دیا ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرتا ہے پھر یہاں پر بھی اس کی قسمت ساتھ نہیں دیتی تب ہی ٹیکسی ڈرائیور کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ ڈڈپول کا کال نہیں اٹھا پاتا ڈڈپول کہتا ہے اب مجھے میری دو تلواروں سے کام چلانا ہوگا ڈڈپول کلوسز اور میگا سونیک تینوں کے تینوں اندر آ جاتے ہیں فرنسز کے لوگ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کلوسز اور انجل کے بیچ میں خطرناک فائٹ ہوتی ہے جبکہ ڈڈپول اور میگا سونیک باپ کی گارڈ سے لڑتے ہیں انہیں کچھ دیر لڑنے کے بعد میگا سونیک اپنی پاور سے آگ نکالتی ہے اور ڈڈپول کو ونسا کے پاس پہنچا دیتی ہے پر وہاں فرنسز بھی موجود ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں فائٹنگ ہوتی ہے اور ڈڈپول اسے بہت بری طرح سماتا ہے وہی دوسری طرف انجل کلوسز کا ایک موٹی رسی سے گلہ گھوٹ بھی ہوتی ہے پر تب ہی میگا سونیک وہاں ایک بہت بڑا بلاسٹ کرتی ہے جس سے کہ پوری بلڈنگ گرنے لگتی ہے ونسا کی جان بچانے کے لئے ڈڈپول اسے ایک ائر ٹائڈ کنٹینر میں بند کر دیتا ہے جو پوری کنسٹرکشن گر جاتی ہے تب سب زمین کے نیچے دھنس جاتے ہیں تب ہی کلوسز آکر ونسا کو اس کنٹینر سے باہر نکالتا ہے وہی ڈڈپول بھی باہر آتا ہے پر تب بھی فرنسز اس پر حملہ کر دیتا ہے دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے ڈڈپول اسے گن سے مارنے ہی والا ہوتا ہے پر تب بھی کلوسز آ جاتا ہے اور ڈڈپول کو سمجھاتا ہے کہ تم اس کی جان نہیں اس لے سکتے تمہیں اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا پر ڈڈپول تو ڈڈپول ہے اسے گیان کی باتیں کہا سمجھ میں آتی ہے وہ گولی چلاتا ہے اور فرنسز کی وہیں موت ہو جاتی ہے اب وینیسا اس کے پاس آتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے وہ ڈڈپول سے اجتی ہے تم پچھلے ایک سال سے کہاں پر ہو ڈڈپول یعنی کے ویڈ اسے بتاتا ہے اب میں پہلے جیسا نہیں رہا میرا چہرہ خراب ہو چکا ہے وینیسا اسے اس کا ماسک اتارنے کے لیے کہتی ہے اور جب وہ اپنا ماسک اتارتا ہے تو وینیسا دیکھتی ہے اس کا چہرہ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے ڈڈپول کہتا ہے میں نے کہا تھا اب میں پہلے جیسا نہیں رہا وینیسا کہتی ہے اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جلدی مجھے تمہاری شرکر کی بھی عادت ہو جائے گی اور اب وہ دونوں پھر سے پہلے کی طرح ایک ہو جاتے ہیں تو یہ تھرڈ اٹپول مووی کا فول ایکسپلینیشن ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بداء ہمسیم متى ہم سبسکر ٹھیک دائیو موسیقی